کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے اللہ کی تقدیس کے گیت گائے لیکن یہ انسان ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٍ اس پر اسے کوئی خارج سے گوائی کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اس پر گواہ ہے اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکرہ ذرہ اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو انسان غور کرے تدبر کرے میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں میرا ایک ملنے والا ہے پیر بھائی ہے تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو موں میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کام ہے تو بنیادی طور پر وہ لیکچرار ہے تو اس نے روز جو ہے وہ طلابہ کو لیکچر دینا ہوتا ہے تو پندرہ منٹ نہیں بول پاتا کہ موں خوشک ہو جاتا ہے اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا یہ جو موں میں لعاب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئیبت ہے تھوکتے رہتے ہیں لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے یہ نظام انہزام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی مرز کیا ہے مسئلہ کیا ہے کون سے نعمت کام مل رہی ہے پانی نہیں مل رہا مل رہا ہے آکسید نہیں مل رہی مل رہی ہے گردش خون جاری ہے کمی کیا ہوئی کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوئے ادھر سے تن کا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئے اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرز ہو کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں کہا اس کے لئے کو قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا کہا ساری دولت لگا دوں گا کبھی ہمیں یہ احساس ہوا بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے ایسا ہے رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے اس پر آئی بل نہیں کبھی آیا آپ تین مہینے بل نہ دے تو وابڑا والے میٹر کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں بجلی کاٹ دیتے ہیں سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے اس نے کبھی چان کو نہیں کہا کہ تیری چاننی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے جس طرح با یزید کے گھر میں سورج کی کرنے جاتی ہیں اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی ہیں تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا لیکن یہ اس کے باوجود نہ سپاس ہے نہ شکر گزار ہے تو کہا اس کے لئے کوئی اس کو خارق سے دلیلیں نہیں چاہیے انسان اگر اپنے پہ خور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے یہاں میں واس کر رہا ہوں تلقین کر رہا ہوں نصیحت کر رہا ہوں آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں گا میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ اپنے سے پوچھیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں انسان اپنی حقیقت سے خود آگا ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے وہ جانتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٍ اسے خارج سے کوئی دلیل نہیں چاہیے آج وقت ہے اپنا رب تر رب سے جوڑ لیں اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے اس کی کرم نوازیوں کا میں برس رہا ہے یہ موسمِ نور ہے نا ایک نیکی کرو ستر نیکیوں کا ثواب میں ہوتا ہے کرم نوازیوں کی برخہ برستی ہے وہ ایک فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے رکھ کے پوچھا کہا بابا کیوں رو رہے ہو کیا ہوا ہے تمہیں کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے بھوک کی شدت ہے کیا ماجرہ ہے کہا نا بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں کہا پھر کیوں کھڑے ہو وہ مجذوب تھا کہنے لگا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو کہا پھر کیا ہوا کہا وہ تو مانتے ہیں یہ نہیں مانتے وہ تو کہتا ہے لے آئینے میری دہلیس پہ ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کرتا ہوں لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہیں ایسا پیار ہو گیا ہے دنیا سے میری بات ہی نہیں سمجھتے میں انہیں سمجھاتا ہوں آگے سے مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں میاں یہ دنیا آرہی ہے لیکن یہ مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں مجھے ان کی عقل پہ رونا آرہا ہے وہ کہتا ہے لے آئینے میری چوکھٹ پہ اب بھی معاف کر دوں گا ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں خیر وہ چلا گیا اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گجرا تو وہ فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا تو وہ پھر رو گیا کہا بابا آجیب کرانی ہے تیری بازاروں میں بھی روتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا آج میرا کل والا مسئلہ ہے کہا آج کیا مسئلہ ہے کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلاح کروا دوں تو کہا آج پھر کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا تیزندگی کا اس زندگی کو غنیمت سمجھیں